ہیلو دوستوں میں دنجے پرتاب سنگھ جیسا کہ آج 19 سپتمبر ہے تو بہت سے لوگوں کا ایکجام نہیں ہوگا آج کسی کا بھی ایکجام نہیں ہوگا گروپ ڈی کا تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھے فری بیٹھے ہیں ایسا نہیں اگر آپ سیلیکشن پانا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی پڑھنا پڑے گا تو اسی لیے میں نے دیکھا کہ یہ ریلوے گروپ ڈی میں کون سا سب سے زیادہ ٹاپک ہے جو آ رہا ہے کافی پوچھا جا رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مووی سے ریلیٹڈ یعنی کہ اس سے پوچھ لیا جاتا کون سا رول کس نے کیا ہے اس کے ڈائیکٹر کون ہے تو یہ سب چیزیں کوئسن بہت آ رہے ہیں بہت پوچھے جا رہے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ بیڈیو بنا دوں اور آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور صحیح سے اپنی تیاری بھی کر سکیں اس لیے آپ یہ بیڈیو پورا دیکھنا اب لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک مجھے کہنے ہی فولو نہیں کیا ہے تو فولو کر لیجئے کیونکہ یہاں پر بھی میں کئی سارے ٹوپک لے کے آتا ہوں یہاں پر کئی سارے لوگ آٹھ ہزار لوگ لگ وقت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیے اگر آپ ہی تک فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا لکھ ڈسکپسن باکس میں دیا ہے اس پہ کلک کریں گے آپ مجھ سے سیدھے جڑ جائیں گے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی بھی سمسیا ہو آپ مجھے سیدھے میسج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ترنس سولوسن نکالا جائے گا اب دیکھتے ہیں آج کون کون سی مووی ہے کون کون سی کیا ہے تو سب آپ کو صحیح سے دکھاتے اور سمجھاتے ہیں اور دوستو اس کو سیئر بھی کر دیں اپنے سبھی دوستوں تک جیسے کہ وہ لوگ بھی دیکھ سکے اور جو میں اتنی محنت سے ویڈیو بنا رہا ہوں سب لگانا یہ سب کچھ کرنا سب کچھ بہت محنت سے ہوتا ہے تو آپ لوگ میری محنت کو سفل بنانے کے لیے اس سے کم سے کم دو گروپ میں جرور سیئر کریں ویڈیو کو اب دوستو دیکھو مووی تو کئی ساری لیکن میں امپورٹنٹ مووی لے کے آیا ہوں جو جیزا تر آنک سمانوں جن کی سب سے زیادہ بنی ہوئی ہے تو جیسے بات آتی ہے نیوٹن مووی نیوٹن ملحب کس کی ہے ملحب کس نے کون ڈائریکٹر ہے تو کون ڈائریکٹر ہے نیوٹن مووی کا امیت مہرسورکر کون امیت مہرسورکر اور اس کے جو ایک طرح کلاکار ہے جو ہیرو ہے ایکٹر ہے وہ کون ہے تو آر راجکمار ہے راجکمار یادہ ہو بھی ان کا نام ایسے آر راجکمار لوگ زیادہ جانتے ہیں تو راجکمار یادہ ہو اس کے جو نیوٹن کا رول جو پلے کیا تھا تو کون ہے آر راجکمار اب دوستو دیکھو دوسری مووی دیکھتے ہیں کون سی ہے اب آتی دھونی انٹولڈ سٹوری دھونی انٹولڈ سٹوری دیکھو یہ کس کی اوپر بنی ہے ایم ایس دھونی اوپر بنی مین سنگ دھونی کی اوپر یہ بائیوگرافی ہے ایک طرح کی مووی اب آتی ہے یہ ڈائیکٹر کون ہے تو کون ہے ڈائیکٹر نیرج پانڈے کون ہے نیرج پانڈے جو ڈائیکٹر ہے وہ نیرج پانڈے اب آتا ہے دھونی اس کا جو رول تھا وہ کس نے پلے کیا تو کون نے پلے کیا ہے سوسان سنگھ راجپوت نے کس نے سوسان سنگھ راجپوت نے یہ جو ہے پلے کیا رول اب دوستو ایک بات میں اور بتا دوں جو میں انلائس کا ایکزام بناتا ہوں پیپر بناتا ہوں جو کوستن آئے ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں خود سینٹر میں جاتا ہوں تو اسی جیسا میں تھمنیل بناتا ہوں جو آپ کو دیکھتا ہے جب ویڈیو آپ کھولتے ہیں تو ویسے کئی سارے لوگ میری طرح کونپی کر کے بنا رہے ہیں تو ان کے چکر میں آپ لوگ نہ آئے بلکل میری جیسی وہ کونپی کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ کوستن بلکل گلت ڈال رہے ہیں جھوٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے چکر میں جب چینل آپ کو دیکھے تب ہی آپ دیکھنا وہ ویڈیو جو مٹیکسا چینل کا نہ تو آپ فالتو میں گلت سرعت کوستن دیکھ لیں گے بہت سے لوگ جب مجھے بتایا لوگوں نے میسج کیا تب میں نے دیکھا تو باستو میں لگا کہ ہاں بہت سے لوگ میری تھمنیل کو کونپی کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھتا ہے فرنٹ میں تو آپ اس کو دھیان رکھنا اب دنگل مووی دنگل مووی کریٹر کون ہے یعنی ڈیکٹر کون ہے تو کون ہے نتیستواری کون ہے نتیستواری جو دنگل مووی آئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کافی اچھی مووی تھی تو کون ہے اس کے ڈیکٹر نتیستواری اب مہاویر کا کس نے رول کیا مہاویر سنگھ فوگارٹ کا مہاویر سنگھ فوگارٹ جو بنے ہو کون ہے تو آمر خان نے اس کا رول پلے کیا ہے اب آتا ہے گیتا فوگارٹ کا کس نے کیا ہے تو گیتا فوگارٹ کا کیا فاتما سنا سیکھ نے کس نے فاتما سنا سیکھ نے کس نے کیا فاتما سنا سیکھ نے کیا اب بابتا کماری کا کس نے کیا سنیا مہلوترا نے کیا کس نے سنیا مہلوترا نے گیتا فوگارٹ کا فاتما سنا سیکھ اور بابتا کماری کا سنیا مہلوترا یہ ان لوگوں نے رول پلے کیا ہے اب آتا ہے واہو ولی جو بہت پوچھی جا رہی ہے اور آنے کی اس کی زیادہ سمہونا بھی ہے آ بھی سکتی ہے یہ کیونکہ کافی بار کوستنس ریلیٹڈ آئے ہیں تو دیکھئے کون کون سے کوستنس سے بن سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے ڈائریکٹر کون ہے دو بار آ چکا ریلوے گروپ ڈی میں ڈائریکٹر کون ہے تو کون ہے ایس ایس راج مولی کون ہے ایس ایس راجہ مولی ہیں اب آتا ہے جو امریند باہو ولی اور مہندر باہو ولی کا رول کیا تھا تو وہ کون ہے تو پرباس ہے کون پرباس نے رول کیا تھا تو یہ امریند باہو ولی اور مہندر باہو ولی کا رول کس نے کیا پرباس نے بلال دے ہوا کس نے کیا رول جو بلال دے ہوا تو راڑا دگو بطی کون راڑا دگو بطی نے کیا تھا یہ رول اور یہ دیوسو ہے نا دیوسو ہے نا کا رول کس نے کیا انس کا سیٹی نے کیا کس نے کیا انس کا سیٹی نے کٹپا کس نے کیا ہے کٹپا جو رول تھا بہت چرچت رائی رول یہ کافی سسپینسویس تھا ملپ ماما تھے یہ کٹپا اور سمجھ میں نہیں آئی یہ کیوں کار ملپ مار دیا تھا باہوالی کو تو اس سے پھر بعد پتہ لگا تھا ملپ مہند باہوالی کو تو سنتراج کون ہے سنتراج کون ہے سنتراج سبگامی کا رول کس نے کیا سامیہ اے رامیہ کرسنن نے کس نے رامیہ کرسنن سبگامی کون تھی آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے لے کے آتی ہیں اور نہر میں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑ کے رہتی ہیں وہی سبگامی تھی اب آتا ہے پدمابت پدمابت میں ڈائیکٹر کون تھے تو سنجا لیلہ بنسالی کافی چرچت رہی ہے کافی کنٹرو بلسر مووی رہی ہے پدمابت پدمابت کے کون ڈائیکٹر ہیں سنجا لیلہ بنسالی پدمابت کے ڈائیکٹر ہیں اور دیکھتے ہیں پدمابتی کا جو رول کیا تھا وہ کس نے کیا تھا پدمابتی رول تو دیپ کا پاتھکوڑ نے کیا تھا کس نے دیپ کا پاتھکوڑ نے اور رتن سنگھ کا کس نے کیا تھا رتن سنگھ مطلب جو دیپ کا پاتھکوڑ کے حسوینڈ تھے یعنی راجہ تھے تو راجہ رتن سنگھ کا رول کس نے کیا تھا سائد کپور کس نے سائد کپور نے کیا تھا علاؤدین کھل جی کا رول کس نے کیا تھا جو بلن کے روپ میں جس سے دکھائے گیا ہے لیکن یہاں پہ مک رول لیڈ رول جو تھا وہ اسی کا تھا تو رڑویر سنگھ کا تھا کس کا رڑویر سنگھ تو علاؤدین کھل جی کس نے پلے کیا رول رڑویر سنگھ نے رتن سنگھ ساہد کپور پدمابتی دیپ کپاتکور ڈائیکٹر کون تھے سنجے لیلا ونسالی یہ ڈائیکٹر تھے یہ سب جاننا آپ نے لوگ لیے بہت جلوری ہے بہت امپورٹنٹ ہیں یہ باتیں اب آتا ہے سچن سچن مووی کس نے بنائی کون ڈائیکٹر ہیں اس کے سچن کے ڈائیکٹر کون ہے تو کون ہے جیمز ایڈ سکن کون ہے جیمز ایڈ سکن اب دیکھو یہاں پہ ہم رول نہیں بتا پائیں کہ سچن کا رول کس نے کیا یہ کیونکہ اس میں کوئی ایسی مووی نہیں تھی کسی دوسرے رول کیا ہی نہیں تھا یہ ایک طرح کی بائیوگرافی ٹائپ میں تھی جیسے ڈسکپوری میں آپ نے دیکھا ہوگا سچن کی کانیاں جو تھیں وہی ویڈیو بیچ بیچ میں کلپ جڑی ہوئی تھی وہی مووی تھی تو اس میں کوئی ایسا کچھ کسٹن آئے گا بھی نہیں صرف آئے گا تو ڈائیکٹر پوچھا جائے گا کہ سچن مووی کے ڈائیکٹر کون ہے یہی صرف پوچھا جائے گا آپ سے اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا اس میں اس کے علاوہ آباتہ سبت میں ہو جائے تھے سبت میں ہو جائے تھے کس کی ہے کون ڈائیکٹر اس کے تو کون ہے ملاب جعویری کون ہے ملاب جعویری ابھی حال میں مووی آئی ہے اس نے کوئی لگ مہینہ بڑھ ہوا کافی ابھی ایک دو اور دیکھتے ہیں کون کون سے ایک مووی ہیں دوستو ابھی پرمانو مووی بھی آئی تھی ایک آئی تھی پرماڈو مووی اس میں رول انہی نے کیا تھا کن نے کیا تھا کس نے جون اے برائم نے پرماڈو مووی میں بھی رول کیا تھا اس کے دیکھو یہ میں نے بنا نہیں پایا تھا پرماڈو مووی کا لیکن میں بتا دیتا ہوں ملک نے سلائر نہیں بنا پائی تھی اس میں رول جو کیا تھا پرماڈو مووی کا جون اے برائم نے کیا تھا اور جو اس کے دائیکٹر ہیں پرماڈو مووی دائیکٹر ہیں وہ ہے اپسیک سرما اب سیکھ سرمہ اور یہ آپ کی سب مو بھی ہو گئیں اب دیکھو میں بتاتا ہوں پچھلے ویڈیو کا جواب جن لوگوں نے جواب دیا تھا پچھلے ویڈیو کا ان لوگ میں نے نام بتاتا ہوں دیکھتے کتنے لوگوں نے اس کا جواب صحیح دیا تھا میں نے پوچھا تھا بھارت کی کس دیس کے ساتھ سب سے چھوٹی سیما ہے سب سے چھوٹی سیما تو کس دیس کے ساتھ ہے افغانستان کے ساتھ لیکن کئی سارے لوگوں نے بھوٹان لکھا کئی سارے لوگوں نے افغانستان لکھا دیکھو دوستوں میں بتا دوں افغانستان کے ساتھ صرف 103 کلومیٹر کی سیما ہے بھوٹان کے ساتھ لگواق 600 کلومیٹر کی ہے کتنی 600 کلومیٹر کی تو آپ دیکھ لیجی خود افغانستان جو پاکستان دیکھو کیا پاکستان کا نقصہ بنا ہوا ہے افغانستان تھوڑا سا ایسا ملتا ہے جب مقسمیر میں تھوڑا سا کلکا سا تھوڑی سی سیما ملتی ہے تو وہ سب سے چھوٹی سیما افغانستان کے ساتھ ہے یہ آپ کو دھیان اکنا ہے تو دیکھو پہلے تمہیں کوسٹن کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کون سا آپ جواب کس کوسٹن کا دینا ہے آج میں پوچھتا ہوں ہی لگان مووی ہے جو اس میں کس نے لیڈ رول پلے کیا تھا لیڈ رول کون تھا وہاں پہ جو مین ہیرو تھا وہ کون تھا لگان مووی میں آپ کو بتانا ہے دیکھتے اگرے اور آج اندر نے صحیت نیز بھتایا اور پروس سنجید نے صحیح بتھایا نہیں یہ دیپو نے غلط بتا دیا ولیس نے بھی غلط بتایا راؤل نے نیا کرobi کم نےی گلत بتایا تو جن لوگوں نے آفغانستان بھتا ہی تھا ان لوگوں کا آنسان بتایا ان لوگوں کا آنسار dois ہی ہے جن لوگوں انصر غلط ہے اب دوستو ایک بات اور بتا دوں میں آپ لوگوں کو اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو اس طریقے سے لال رنگ کی بٹن دکھ رہا ہے یو ریڈ کلر کی اس پہ کلک کر دیجئے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طریقے کی بٹن دکھنے لگے گی تو اس پہ آپ ضرور دیکھ لینا اور سبسکرائب کر لینا جیسے کیا ہوگا کوئی بھی نیا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اگر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کریں اس ویڈیو کو سیئر کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں جائے ہند جائے بھارت